آسیت ہے جناب چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کیا کہا ہے کہ چولا اللہ آکر اکتیہ نے نہ دیا اے زخم صدہ نہیں ہوں میں پھر خرچ دینا اتنی دورہ خرچے ہیں کہ انہوں نے خرچنے کی ضرورت نہیں ہو کینسر بن گیا انہوں نے کٹے گی لطوی باوی کیونکہ جب کینسر بن جائے پھر آپ کو زخم چھینڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اتنا خراب کر دی ہے بار بار کہہ کہہ کے کیا 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 کیونکہ جو قرآن دیس کو نہ مانے پھر ہمیں اس طریقے سے مرمانا پڑتا ہے نا لوگوں کے اندر کمپیٹنسی اور استعداد پیدا کر دی ہے کہ جب کبھی کوئی کہانی آپ کے سامنے کسی عالم کی آئے تو وہ سون کے دخزن گئے کہ ایک اے ہے وہ کہتے ہیں کہ کہانی ہے کیا آپ جن نکال لیتے ہیں جی میں تو وہ جن کٹے نے میں وہ جن کٹے نے کسی کو لیسا نکلے دیکھیں نہیں لیکن ویسے آپ کسی بندے کا جن نکال لے تو وہ نارمل عالت میں آ جاتا ہے میں جو تو مولویوں سے جن کٹے نے انہوں جن پہ گئے آپ کو تو کہانیے کراتے ہیں جی امام کی پیروی کرنی چاہیے جی امام اگر اخلیدین نہیں کر رہا تو آپ بھی نہ کریں امام آدمی کہتا ہے یار واقعی مسلمانوں کے یونٹی شو ہونی چاہیے تب مامیوں مامو پارٹی جب آپ لوگ آج عمرے کے لیے جاتے ہو تو وہاں پر پھر اپنی عوام کو پہلے ایڈوکیٹ کیا کرو نا کہ ہم آج عمرے کے لیے جو جا رہے ہو نا امام کعبہ رفلیدین بھی کرتا ہے آمین بھی اچھی کہتا ہے لہٰذا تم نے یہی کچھ وہاں کرنا ہے تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی یونٹی شو ہو تو انہوں یونٹی چاہیے دیئے جتے حرم ہے مسلمانوں کا جہاں دنیا میں سو سے زیادہ ممالک کے مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں پہ یونٹی نہیں چاہیے ویسے تو آپ کہتے ہیں میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو کبھی قدموں سے لپٹتا تو کبھی تیری وہ چھڑی ہوتا تو تیری جوتی ہوتا تو میں مدینہ کی ذرے ہوتا اور فلانا ہوتا کہ اگے بھی ٹورونا کچھ کرنا کچھ بھی نہیں سی جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھر کے اندر اللہ ما شاء اللہ اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں جتنا باہر ہونا بد اخلاق وہ اتنے ہی گھر میں ہو یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ سٹکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجیبل فارم میں چیزیں نہیں چاہتے یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا وہ اس نے ایڈاپٹ کرنی پڑتی ہے اس کو چیزیں بعض وقت ماملات اور اس وجہ سے بعض وقت کوئی ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ ملتب گھر جا کے تو مار کو ٹائی ہوئے لئے ماملہ ہے اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائیے بیوی سے ریکارڈ ہے ماشاءاللہ یہ تو نہیں ہے نا کسی نے مجھے ٹاچ کر لیا تو جیسے وہ ساکٹ میں آپ کوئی چیز داخل کریں تو پنکھا چل پڑتا ہے یا موبائل میں ڈیٹا کیبل لگا دے تو ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا بھئی مجھے کوئی جپری بھی ڈال لے قرآن و سنت کا علم تو ٹرانسفر نہیں ہونا نہ یہ ہونا ہے کہ میں دائیں طرف دیکھوں تو سارے آفز ہو جائیں باہن طرف دیکھوں تو سارے ناظرہ ہو جائیں یہ بھی کوئی نہیں ہونا منو تو ہٹ ٹچ کر کے کے لیڑا ہے آنا ہے تو ٹھیک ہے یہاں تو روحانی ڈاکٹر بیٹھا ہو ہے جو بغیر پیسے کے علاج کر رہے ہیں اپنی چیب سے کھلا کے کر رہے ہیں فیز بھی کوئی نہیں لے آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ آپ کے بیشے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ کم از کم آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں عجیب بات ہے آج تک تو مطلب یہ چیز ہوتی تھی کہ فلان کے پیچھے نہیں ہوتی اب آپ کی ہمارے آگے نہیں ہوتی ظاہر ہے آگے تو آپ کو گھڑا کیا ہوا ہے کیونکہ یہ جو انگوٹھے چمڑے والی روایت ہے یہ المودعات امام ابن جوزی المتوفہ پانٹ سو ستانوے حجری جنہوں نے یزید کے رد کے اوپر کتاب لکھی ہے محدد ابن جوزی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المودعات بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں ان کے اندر انگوٹھے چمڑنے والی روایت لکھی ہوئی ہے اے جناب نیف صاحب اے موضوعات شریف ہی چاہے ساڑی کہنا تھے انہوں نے قرآن شریف بخاری شریف مسلم شریف تو آڑیہ کہنا ہوں نے موضوعات شریف کڑی ہوئی شریف